اسلام علیکم میں سید سرور شیشی عجمی شیف سے ایک ایسی سنگین دور سے ہم گزر رہے ہیں اور ٹی وی پر بیٹھ کے ایک صحابہ صدود دین عویسی صاحب کی مخالفت کرتے ہیں وہ بھی ایسی سنگین دور میں کہ جب درگائیں مزیتیں مطاریز کبرستان مسمار کیے جا رہا ہے کل گجرات میں قدیمی درگاؤں کو مسمار کیا گیا جبکہ سپریمی پورٹ کی طرف سے بلڈوزر پہ اسٹے لگاوا ہے بلڈوز کی گئی اور افسوس کی بات کہ درگائیں خانکائیں خاموش ہیں حضرت خواجہ مہدید چشری کی درگاہ پہ بھی یہ کلیم کیا جا رہا ہے کہ یہ مندر ہے اور تب بھی درگائیں خاموش لوگ خاموش جبکہ افغانستان سے لے کر انڈونیشیا تک سمیں پڑا اسلامی مرکہ سے کروڑوں نہیں عربوں چانے والے حضور پر جناس دیں پھر یہ سوسی ہے کیوں ایک واحد شخص اصرد الدین عویسی صاحب نے مانوٹی منسٹر کو ٹوٹ کیا فاجہ غریب نواز کی درکاہ کو لے کر پچھلے دستان میں کوئی بھی ایسا ایشو چاہے انڈی مسلم ایکٹو ہے انڈی مسلم آرڈین سیزوں مسلم لب جہاد کا معاملہ ہو مامل انچنگ کا ہو ہو ہجاب کا ہو ایک واحد آوازیں جو بابا آنگی دہل ہوتی ہے وہ اس کا نام ہے حضرت دین عویسی آپ ان سے نظریاتیں اطلاف تو رکھ سکتے ہیں وہ ہر کو ہی رکھتا اس میں ہر ایک اپنی رائے ظاہر کرنے کہا کے لیکن ایک منظر عام پر آکے ایک ٹی وی چینل پہ آکے اس اینکر کو بیان دینا جس اینکر کی کریشن ہمیشہ انٹی مسلم اور انڈین سلام رہے ہیں اس سے کیا میسیج کنوے ہوتا ہے کیسے کیسے ماہوں سے ہم گزرائے ناموں سے رسول صل اللہ علیہ وآلہ وسلم کا معاملہ چلتا ہے اور کاف کا معاملہ چلتا ہے مزید مداری درگاہیں مسمار کی جا رہی ہیں مسلمانوں کو خوف زدہ کیا جا رہا ہے حراس پریشان کیا جا رہا ہے اسام میں ڈیٹینشن سنڈرز بنائے جا رہا ہے آپ مانو یا نہ مانو ایک بات تو ہوتا ہے کہ مسلم عوام میں اصید اصید الدین اویسی صاحب کو اس وقت جو مقبولیت آسید ہے وہ کسی بھی مسلمان کو اس وقت حاصل نہیں غیر مسلمان بھی ان کو سنتا ہے ان کی لوجیکل دلیلوں پہ بقایتہ یس بھی کرتا ہے ایسے شخص کی اگر آپ ساتھ نہیں دیکھ سکیں تو پبلکلی ان کی نفیل بھی نہ کریں آپ ان سے کہتے ہیں کہ انہوں نے مسلمانوں کو دوسروں سے دور کر دی ہے دوسروں سے تو انہوں نے دور کیا ہے مسلمانوں کے خلاف ایک ماحول چلا کریں ایک ایک ایسا نیریٹیب پلے آیا ہے کہ مسلمانوں سے ایک آج کی تاریخ میں ایک عام ہندو بھی نفرت کرنی لگائیں اس دیش کے لیے بڑا ہانی کارک ہے ہم دیش کی انٹیگریٹی میں یقین کرنے والے لوگ ہیں کیونکہ ہمارا ساتھ جیتے جی کرنی ہے مرنے کے بعد بھی اس زمین میں دفت ہمنا ہے تو یہ کیا چل رہا ہے وی آر وی مسٹر ویسی اور درگاہیں خانکاہیں خاموش ہیں کہ اتنی بڑی قلیدی درگاہ حضور گئی میں آزتے ہیں یہاں اس کسیوں کی بات ہوئی اور درگاہیں خاموش ہیں گجرات میں کل جو اہمیہ ہوا پانسو ساتسو سال کی درگاہوں کو نصوار کر دی گیا تو بھی مسلمان خاموش اور خاص طور سے درگاہوں کے لوگ جو کھاتے ہی درگاہوں کی یہ اہمیہ سوچیں جاگو یا ضمیروں کو کیا ہو گیا مر گئے ہو کیا اپنے حقوق کے لیے آواز نہیں اٹھاتے ہیں کانسٹویشن اور ڈیموکریسی کی دائرے میں رہتے ہیں ڈیموکریٹک ڈارمز کو مد نظر رکھتے ہیں جس تین ضمیر آتما ڈیموکریٹک فی امان اللہ nou